جو کام کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا وزیراعلا پنجاب کی کابینہ تبدیلی کا ایک اور مرحلہ تین سے چار وزراء کے کلمدان تبدیل ہونے کا امکان عبدالعلم خان کو اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے صرف کار کردگی دکھانے والوں کو ہی کابینہ میں رکھا جائے گا وزیراعظم نے عثمان بزدار کو پلان بتا دیا صوبائی وزراء میں بے چینی بھڑنے لگی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق احمد باجوا جبکہ ہمیں حسن رضا بھی جوائن کریں گے پہلے چلتے ہیں اخلاق احمد باجوا کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں جی اخلاق احمد باجوا جو غزشتہ روز جو تبدیلی کا سنامی آیا تھا اس کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نہیں بلکہ وزیراعلا پنجاب کی آمد کے بعد یہ سلسلہ مزید چلے گا وزیراعلا پنجاب کے درمیان جب ملاقات ہوئی اسلام آباد میں تو وزیراعلا پنجاب نے پنجاب حکومت اور قابینہ کی کارکردگی کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا جس پر وزیراعلا پنجاب نے سخت فیصلے لینے کا فیصلے کیا اور اس ملاقات میں انتہائی اہم فیصلے لیے گئے اور وزیراعلا پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ جو کام کرے گا وہ ہی رہے گا اور جو کام نہیں کرے گا وہ اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور وزیراعلا پنجاب کو اس حوالے سے فری ہینڈ دیا گیا اور یہ جو غزشتہ روز جو سنامیاں تھے یہ اسی کی ایک گھڑی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعلا جو سیاسی حلقے حلقوں میں چیم گئی ہیں جا رہی ہیں جبکہ وزیراعلا میں بیچانی بڑھ رہی ہے کون رہے گا کون بچے گا کس کے میک میں تبدیل ہوں گے کون سے لوگ آئیں گے اس حوالے سے وزیراعلا میں بیچانی پائی جا رہی ہے جو سابق سبائی وزیر عبدالعلم خواہ ہیں ان کو بھی پنجاب قبینا کا حصہ دوسرے مرلے میں ان کو شامل کیے جانے کا امکان ہے جبکہ جو ان کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے جبکہ دو سے تین وزیراعلا کے جو کلمدان ہیں ان کو تبدیل کیے جانے کا بھی امکان ہے جبکہ دو وزیراعلا کی کارکردگی جو بینچ مارک وزیراعظم نے مقرر کیا تھا وہ اس کو چھو بھی نہیں سکے اس کے قریب بھی نہیں جا سکے تو اس حوالے سے دو وزیراعلا کی وزارت کے گرد جو ہے وہ صرف دیارہ لگا دیا گیا ہے اور ان کو تبدیل کیا ہے ان کو وزیراعلا سے ہٹائے جانے کا بھی واضح امکانات نظر آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے پنجاب میں تبدیلی کا یہ وزیراعلا پنجاب کی آمد کے بعد جو ہے وہ چلتا رہے گا جی تین سے چار وزیراعلا جن کو تبدیل کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ہمارے سے ہمارے نمائندہ حسن رضا بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں حسن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وزارتوں میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو بیروکرسی بھی تبدیل ہوگی لیکن پنجاب میں تین وزیراعلا ایسے ہیں جن کے کلمدان تبدیل ہوں گے اور پانچ وزیراعلا کو عوضے سے ہٹایا جانے کا امکان سم میں آ رہے ہیں جس میں کچھ وزارتوں کے حوالے سے تو معاملہ زیرہ وراتے رہے لیکن حتمی لسٹ جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب عثمان وزار لسٹ آتے ہیں تو آنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کریں گے پانچ وزارت کو ہٹا دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے چیم میسٹر نے گرشتہ روزی کی جلاس کیا تھا کیا محفیس نے اس میں بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ کچھ کابینہ میں کچھ افراد ایسے ہیں جو حکومت اور وزیراعلا کے خلافی جو ہے وہ ایک مہم کا حصہ رہے جو ایلزام آئیت کیا جاتا ہے شباب جل کے حوالے سے بھی کہ یہ پوری تین سیکھ لابی تھی جو ایک پورا ملکے چل رہے خشائدین کو میٹھایا جائے گا ان کے ساتھ جو افیسرز ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ سائل لائن کیا جائے گا لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ بیروکریسی کے اگر آپ بات کی جائے تو بیروکریسی میں بہت بڑے بیمانے پر جو ہیں وہ تبادلے بھی متوقع ہیں لگیسہ کل جو ہیں پانچ سیکٹی دو ڈیپٹی کمیشنل سمیت دیگر افتران کے تقرور تبادلے کر دیئے گے پنجاب میں آئے روز تبادلوں پر تقرور تبادلوں پر پابندی آئیت کرنے کا نوڈسکیشن تو سامنے ہاتھا رہا ہے اس حکومت میں تین دفعہ تو پابندیاں لگائے گی لیکن دیکھنے میں ایک اگلہ ہی روز تبادلے کیے جاتے رہے یہ تبادلوں کا بھی معاملہ جو ہے اس پر بھی سیاسی بنا دیا گیا ہے معاملات کو جی وہ غریب نظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے بجائے کہ پرفامر سے فوکس کیا جاتا بلکہ تبادلوں پر زیادہ وہ حمیت دی جاتی ہے اور پنجاب میں کچھ افسران ایسے ہیں جس میں ایڈیشنل چیف سیکٹی پنجاب سردار اجاز احمد سینئر میمار بورڈ آف ریونی شوکر پہلی اور اس کے ساتھ ساتھ چار سیکٹیز ایسے ہیں جن کو پنجاب سے ان کی خدمات و فارکس پورٹ کیے جانے کا بھی امکان ہے اور ان پر شاہی یہ خرشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پرفامر سے بیسے نئی بلکہ آنے والے وقتوں میں کچھ اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں بہت شکریہ آپ کا حسن رضا اکلاک باجوا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے